بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے کافے سارے کمنٹ تھے کہ میریٹ لسٹ کو کیسے چیک کرنا ہے میریٹ لسٹ کو کیسے چیک کرنا ہے ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ میرا میریٹ لسٹ کے اندر نام آ چکا ہے تو اس کے لئے بھی ایک پروسیجر ہے اور وہی پروسیجر تمہیں تمہارا سینئر بتانے والا ہے ٹھیک ہے تو جوڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنا سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر اپنے پیار پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب کر لوگے یا لائک کر لوگے کچھ بھی نہیں چاہتا ٹھیک آپ لوگ ویسے انڈین لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی فلمیں دیکھ تو گانے سنتے ہو لیکن آپ کا اپنا سینئر پاکستانی بیٹھے دوست کو بھی سپورٹ کرو یار میں کتنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں یار ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو یار ہزار سبسکرائب ہر ہی کروا دوں میں لائیو آ سکوں تاکہ لائیو ایک ویڈیو کو ایڈیو تھوڑی بہت کرتا ہوں پھر اپلوڈ کرتا ہوں میرے پاس نیٹ نہیں ہوتا ہوسٹل میں اتنا گندہ نیٹ ہوتا ہے پھر یونیورسٹی رات کو بند ہو جاتی ہے میں رات کو نہیں جا سکتا یونیورسٹی اپلوڈ کرنے کیونکہ یونیورسٹی کا تھوڑا اچھا وائی فی آ جاتا ہے نا سمجھا کرو تو آپ کے ایک اور ٹاپک کی طرح آتے ہیں کہ چیک کیسے کرنا ہے میرٹ لسٹ کو اس کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ دو طریقہ ہیں میں تو آپ میں ایک تو اپنے چینل پر بھی انشاءاللہ میری زند رہی تو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ڈیفرنٹ میرٹ لسٹ دوہزار ایکیس کی کیونکہ میں ادھر ہوں یونیورسٹی میں تو میں جا سکتا ہوں بلکل ساتھ ہی ہے میرے ہوسٹل کے یونیورسٹی ہم لوگ پرائیویٹ ہوسٹل میں رہتے ہیں تو میں ایک تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لو داکہ آپ سے کوئی میرٹ لسٹ مسٹ نہ ہو جائے تو ایک تو میں آپ سے شیئر کروں ہوں گا دوسرا یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے انٹرنیٹ تو آپ سب کے پاس ہوگا بڑے بڑے موبائل بھی ہوگا آپ کے پاس سکرین ٹچ والے جو تین وہ والے جو انگلی سے چلتے ہیں ٹھیک بٹنوں والے نہیں جو ایسے ایسے چلتے ہیں وہ والے موبائل تو ہوں گے آپ کے پاس اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کے بھائی کا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کی بہن کا ہوگا اگر آپ کا پھر بھی نہیں ہے تو آپ کے فرینڈ کا ہوگا وہاں پر اس بھائی کا انٹرنیٹ بھی ہوگا وہاں پر آپ نے لکھنا ہے www.sargodayuniversity.com.pk اس ویب سائٹ پر ٹھیک ہے چلے جاؤ گے اور دوسری ویب سائٹ بھی یہی ہے www.uos.com.pk ایک ہی یعنی کہ یہ ایک ہی ویب سائٹ کے دو نام ہیں ٹھیک ہے آپ www.sargodayuniversity.com.pk یا www.uos.com.pk جب آپ یہاں پر جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کو direct یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر لے جائے گی direct جب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر لے جائے گی تو جب 8 نومبر کو چونکہ پہلی میریٹ لیسٹ لگنی ہے تو دین وہاں پر آپ کو ایک آپشن دے دیا جائے گا جب آپ ہوم پر کلک کرو گے وہاں پر آپ کو ایک آپشن دے دیا جائے گا کہ میریٹ لیسٹ 2021 میریٹ لیسٹ کا ایک بہت بڑا اتنا بڑا آپشن آتا ہے کہ merit list home پر click کرو گا تو اس کے بعد ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی کہ یونیورسٹی آپ merit list کا ایک option دے دے گی ان merit list کے اوپر میں آپ نے کیا کرنا ہے سیلہ ہے اس کو click کرنا merit list کو جب آپ click کریں گے تو جس جس department میں آپ نے merit list check کرنے ہوگی مثال دے رہا ہوں آپ نے چار subjects میں apply کیا تھا چار fields کے اندر آپ نے bs english میں بھی کیا تھا law میں بھی کیا تھا ٹھیک اپنے اللہ علیہ دے seul ہے تو کیا ہوگا ان کے اللیce 거ٹ لسٹ ہوگی آپ کو لاکھ یا صورت سے list check کرنے پڑے گی کہ اس list میں میرا نام آیا ہوا یا نہیں ہوا یہ آیا ہوا بیس english کی میں بات کروں اس list کو آپ نے اللہ علیہ دے سے ander سے یہاں کرنا ہے کیونکہ اسے میں میرا نام آیا ہوا نہیں ہوا اسی طرح انجینرین internacional میں آپ نے apply کیا ہوا ہے تو آپ انجینرینل کے لسٹ اللہ علیہ دے سے check کروگے اس میں میرا نام آیا ہوا یا نہیں ہوا اسی طرح زالو جی بارٹنی والو کمیسٹری والو انگلیش والو جو بھی ہیں اگر انہوں نے علیدہ علیدہ سے اپنی لیسٹیں چیک کرنی ہوگی کہ اس لیسٹ میں میرا نام آیا ہے یا نہیں آیا کہ میرٹ جو ہے کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر یہ ختم ہو رہا یہ ساری ڈیٹیلز یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جاتی ہیں صرف لکھنا یہ ہے www.sargodauniversity.com.p کہ وہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر ہوم پر جاؤگے تو وہاں پر ایک آپشن ہے گا میرٹ لیسٹ دوہزار اکیس میرٹ لیسٹ دوہزار اکیس جب پر کلک کروگے تو سب ڈیپارٹمنٹس کی لیسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی جیسے کہ بیس کمیسٹری فیزیکس تو جس جس ڈیپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کر رکھا ہوگا اس ڈیپارٹمنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے دین اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد وہ آپ کو ساری لیسٹ دے دے گا کہ بھائی ایک ہزار ساٹھ سے میرٹ سٹارٹ ہو رہا بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی کا مثال دے رہا ہوں یا بی ایس کمپیوٹر سائنس کا یا بی ایس انگلیش کا ایک ہزار ساٹھ سے شروع ہوا اور ایک ہزار پچاس پر رک گیا پہلی لیسٹ کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے تو وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو آرام آرام سے اور پیارے پیارے دریقوں سے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے میرٹ سٹارٹ ہوا یہاں پر کلوز ہو گیا یہ ہے سارا پروسیجر کہ آپ لوگ آن لائن سرگوہتا یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ کیسے چیک کر سکتے ہو اگر میرے پاس لیپ ٹاپ ہوتا تو میں آپ کو سکرین پر لے چلتا پر انفرشنیٹی میرے پاس لیپ ٹاپ کی فیسیلٹی نہیں ہے میں نے لیا بھی نہیں اور نہ ہی مجھے یونیورسٹی نے دیا نہ ہی مجھے کسی گورنمنٹ نہیں دیا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کے لئے جو آپ پریشان ہو رہے تھے کہ میرٹ لسٹ کیسے چیک کرنی ہے بیسیکلی میرٹ لسٹ کو چیک کرنے کے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دو ہی طریقے ہیں ایک میری زندگی رہی تو میں آپ کے ساتھ میرٹ لسٹیں شیئر کرتا رہوں گا دوسرا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی جا کر آن لائن میرٹ لسٹیں چیک کر سکتے جب آپ آن لائن میرٹ لسٹیں چیک کرو گے وہ کیا پروسیجر ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگ کو جب کنفرم ہو جائے لیسٹ میں نام آ چکا ہے ایک سیکنڈ جی تو اس کے بعد جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ میرا میریٹ لسٹ میں نام آ چکا ہے اور اپنے سارے اوریجنل جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بغیرہ کی لسٹ بتائی ہو وہ سارے ریڈی وغیرہ رکھ لو تاکہ جب بھی آپ کا لسٹ میں نام آئے آپ لوگ اپنا آ جائیں اور اپنا اڈمیشن کنفرم کرلیں کسی نہ کسی وجہ سے اگر کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی فیض سبمیٹ میں پرابلم آتی ہے then شاید آپ کو اٹمیشن نہ ملے اس لئے میں کتنی ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا یہ کرنا وہ کرنا اگر آپ کو even یونیورسٹی کہتی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹس نہیں لے کر آنے تو آپ سے ریکویسٹی کو ڈاکومنٹس لے کر آنے کیونکہ کبھی بھی کسی بھی چیز کی یونیورسٹی میں ضرورت بڑھ سکتی ہے آپ کو یونیورسٹی میں انٹر ہونے کے لیے بھی اپنے اریجنل ڈاکومنٹس لانے پڑے گا ایسے آپ کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے اپنا آرام و سکون سے آنا تسلی سے آنا کوئی جلدی نہیں جاب اٹمیشن میں میرے ٹسٹ میں نام آ جائے بھاگنا مت ہر چیز کو تسلی سے ایک دو بندوں سے چیک بھی کروا لینا کہ یہ یہ ہوگا تو آپ کے میرے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں یہ ساری چیزیں آپ چیک ان کر لینا کیونکہ آپ لوگ دور سے آ رہے ہو نزدیک سے آ رہے ہو مجھے نہیں پتا آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس لئے اپنا آنا پھر جانے کہ آپ کا اٹمیشن کنفارم ہوگا آفٹر فی سبمیشن ویسے آپ میرے ٹلسٹ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہو اور انشاءاللہ میں بھی اپنے چینل پر شیئر کرتا ہوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی وہ سٹوڈنٹ جو پریشان تھے کہ میرے ٹلسٹ آن لائن کیسے چیک کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کل اپنا خیال رکھیں Thank you so much اللہ حافظ